اور پنجاب کے سابق وزیر تعلیم مراد راست نے بھی پی ٹی آئی سے راہیں جدا کرنی ہیں آج عمران خان اور پی ٹی آئی سے راستے جدا کر رہے ہیں مراد راست نے کہا کہ پی ٹی آئی سے الہدگی کا اعلان کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہوئے وہ رو بھی پڑے انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پی ٹی آئی کو خیر بات کہیں گے تو مرادراز جو کہ سابق وزیر تعلیم تھے پنجاب کے انہوں نے بھی پی ٹی آئی سے راہیں جدہ کر لی ہیں اور یہ اعلان کرتے ہوئے رو بھی پڑے مرادراز انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پی ٹی آئی کو خیر بات کہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رانوماوں کی طرف سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے اور وقتن فوقتنی پریس کانفرنس ہوتی ہے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں رانوما تو آج مرادراز نے بھی یہ اعلان کی ہے کیا کہا انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے سنیے کتنا بشکل دن پندرہ سال آپ نے زندگی کے دیئے ہونا اور ایک جدو جہد کی ہو اور دل سے کی ہو اور آپ نے اپنی فیملی کو پریورٹی نہ دی ہو آپ کی فیملی ہے یہ جو اردگرد لوگ اور جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں وہ ہماری فیملی تھی اور فیملی ہے ان کو ہر چیز پر میں نے پریورٹی دی ہمیشہ اپنے لوگوں کو جو کر سکا میں نے کیا بہت چیزیں نہیں ہوئیں میرے بہت مخالفت ہوتی ہے کیونکہ میرے بہت مینسٹری وہ تھی جو پاکستان آرمی کے باستان کی سب سے لارجس مینسٹری ہے میں چھ سات لاکھ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا تھا یا ان کی فیملیز سو جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا جو بہتری لے کر آ سکتے تھے مجھے پتا ہے ہم سب نے مل کے کی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو نو مئی کو ہوا اس کی ہم جتنی مضمت کریں کم ہے ہمارا ملک کیا ہے ہمارے ملک کی چیزوں کو نقصان پہنچا نقصان کیا پہنچا میرے خیال سے نقصان سے بہت آگے نکل گئے جتنا بھی اس کے بارے میں کہا جائے کیونکہ کم ہے کیونکہ آئی ٹھنک یہ کبھی بھی نہ ہونا چاہیے تھا اور نہ نہ پلان میں تھا یہ تو کبھی بھی ہم نے تو کبھی اس طرح کی سیاست کی نہیں تھی تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی سمجھ سے باہر ہے ہم سب کے سمجھ سے باہر ہے یہ بات مراد راستے بھی پاکستان طریقہ انصاف سے راہیں جدا کر لی ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے آپ ملاحظہ کر رہے تھے